ہیلو ایوریوان ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں سردیوں میں ملنے والی بہت ہی خاص بلکل ہیلڈی اور ٹیسٹی ناستے کی ریسپی جسے گرم آگرم آلو کے ساتھ سرب کی جاتی ہے یہ ریسپی لخنو کی سٹریٹ سٹائل خاص ریسپی ہے تو میں اسے بلکل وہیں کی طرح بنانے والی ہوں کیونکہ میں نے ٹھیلے والے بہیاں سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں مجھے تو سر ریسپی آپ کو بھی اچھی لگے گی کیونکہ یہ کافی زیادہ ہیلڈی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے تو چلیں ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے آلو کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا جتنا بھی رکھنا چاہیں آلو کو چھیل لیں گے اور اچھے سے واش کر لیں گے اب جو بڑے ٹکڑے ہیں میں اس کے دو ٹکڑے کر دے رہی ہوں تاکہ اچھے سے ہمیں بوائل کرنے میں آسانی ہو جائے آپ چاہیں تو اسے کسی بھی برتن میں بوائل کر سکتے ہیں پر میں پریشر کوک کر رہی ہیں تو پریشر کوک کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں اسے ہمیں ہائی فلیم پر ایک پریشر لگانا ہے اور دو منٹ کے لیے لو فلیم پر پکا لینا ہے آلووں کے سائز کے اکارڈنگ اگر چھوٹے آلو ہے تو صرف ایک پریشر لگا لیجئے گا بڑے آلو ہے تو دو منٹ اور پکا لیجئے گا لو فلیم پر تو تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دیا ہے تقریباً آدھا کب اب میں اس کا لیٹ لگا دوں گی اور اسے بوائل کر لوں گی چلیے جب تک ہمارا آلو گوائل ہو رہا ہے ہم ایک پڑھیاں سی چٹپٹی چٹنی تیار کرتے ہیں اور اس چٹنی کی سب سے بہت زیادہ خاصیت یہ ہے اس میں خوب ساری ماترہ میں ہارا دھنیا یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ بلکل ہری ریسپی ہوتی ہے تو دھیر سارا ہارا دھنیا دھو کے لے کے لے لیں گے چار سے پانچ بلکل تیکھی والی ہری مرش لے لیں گے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور ایک پورا ثابت لسن کی کلی لے لیں گے تو اسے ہمیں اچھے سے چٹنی تیار کر لینا ہے پیس کے آپ چاہیں تو اس میں نیبو کارس ابھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں سرونگ ٹائم پر یوز کرنے والی ہوں اس لئے میں نے ابھی اس میں نیبو نہیں ڈالا ہے تو آلو ہمارا پوائل ہو چکا ہے میں ابھی سارا نہیں ایک ساتھ یوز کرنے کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میرے گھر پر ابھی لوگ کم ہیں تو ہمیں ایک دو لوگ ہیں تو میں اس میں ابھی دو آلووں سے بنانے والی ہوں یہ ریسپی باقی میں نے چھوڑ رکھا ہے پریشر کو کر میں جب وہ لوگ آئیں گے تب سارو کریں گے کیونکہ یہ جو ریسپی ہے وہ بلکل دھوہ نکلتا ہوا کرما گرم آلو کے ساتھ سارو کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس طرح سے ہمیں ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے میرے بڑے آلو تھے تو میں اسے تھوڑا سو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ رہی ہوں جو میں نے کھایا تھا چھوٹے آلو تھے اور اس کے چار ٹک پیسز کیے گئے تھے یعنی کہ ٹرائنگل سیپ میں کٹا ہوا تھا تو اس طرح سے ہمیں چھوٹے بڑے جیسا آپ رکھنا چاہیں ٹکڑے کاٹ لینا ہے میں بھی اسے ٹرائنگل سیپ میں کاٹی ہوں اور اب اس میں ڈال دیں گے نیبو کا رش یہ ریسپی کھٹی ٹکی اور گرم گرم سرف کی جاتی ہے بہت ہی مزیدار لگتی ہے ایک بار آپ ضرور سے ٹرائے کر ریفرینس سے کافی زیادہ ہیلدی بھی ہے کسی بھی طرح کا آئل وغیرہ یوز نہیں ہے اس لئے بہت زیادہ ہیلدی ہے یہ تو اب اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیں گے چوتھائی چمچ کے حساب سے چوتھائی چمچ بھونے ہوئے جیرے کا پوڈر ڈال دیں گے اور اب یہ جو ہم نے چٹنی بنائی ہے ہری والی وہ اس میں ڈال دیں گے تو ہری چٹنی کی ماترہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ لیجئے گا اگر آپ کو کافی زیادہ چٹ پٹا پسند ہے اگر آپ کو کم پسند ہے تو کم ڈال دیں گے تو یہ ہم ٹوز کر لیں گے یا پھر چمچ سے بھی آپ اسے میکس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس اچھی ہیلدی ٹیسٹی ہماری ریسیپی کتنے آسان ہے بنانا اور کتنے کم سمائے میں کم ان کی گریڈین کے ساتھ بن کر تیار ہیں بینہ جھنجٹ بینہ کسی محنت کے یہ ہیلدی ناستہ ٹرائے ضرور کیجئے گا فرنس ایک بار تو آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی پسند آئے لائک کیجئے فیملی فرنس میں ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر میرے چینل پر فوس ٹائم ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ ہیلدی ناستہ آپ سب کے ہیلد کے لیے بھی اچھا ہے اور سردی میں سردی کو بھگانے کے لیے کافی بڑی ہاں اپائے ہیں تو اچھا کھائیں فرنس ہیلدی کھائیں اپنا خیالک ہے میں نے اسے سرد کر دیا میں اسے انجوائے کرنے والی ہوں اب